بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانیلن نیو سے میں ہوں ابو زرگفاری اسلامی جمہوریہ ایران کے چیف آف جرنل سٹاف نے یورپی یونین کی پابندیوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی ممالک کو اجازت ہے کہ وہ میرے تمام اصحاب سے ضبط کر لیں اور انہیں یورپی شہریوں کے لیے کوئلہ خریدنے کے لیے استعمال کریں اس لیے کہ وہ ایک سخت موسم سرما سے دوچار ہونے والے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جرنل محمد باکری نے یورپی یونین کی پابندیوں کے رد عمل میں اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ میں لکھا ہے کہ یورپی یونین نے چار روز قبل اپنی نام نحاد ایران سے روس کو ڈرون بھیجنے کی دلیل کے تحت میرا نام اپنی پابندیوں کی فیرست میں ڈال دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس سے قبل چار نومبر دو ہزار انیس اس کو بھی امریکی محکمہ خزانہ نے پابندیوں کی فیرست میں میرا نام شامل کیا تھا ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جرنل نے کہا کہ امریکہ اور اس کے دیکھا دیکھی یورپی یونین کا غصہ یقیناً قابل فہم ہے اس لیے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے آغاز سے ہی انہوں نے اسلامی جمہوریہ کی مسلح افواج کو پابندیوں کی فیرست میں شامل کیا تاہم ہماری مسلح افواج نے اس تھریٹ اور خطرے کے کوپے شرفت کے مواقع میں تبدیل کیا جرنل باگری کا کہنا تھا کہ ایک وہ زمانہ تھا جب انہوں نے ہمارے مجاہدوں کو خاردار تارے تک فراہم کرنے سے انکار کر دیا لیکن آج وہ ایرانی مزائل اور ڈرون خریدنے کے لیے کتار میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ در حقیقت یہ یورپی یونینی ہیں جو اپنے پیش رو امریکہ کے راستے پر گمزن ہے اور اپنے آپ پر پابندی لگانے کے عرضے میں مبتلا ہو چکے ہیں جرنل باگری نے کہا کہ تہاں میرے پاس یورپی یونین کے لیے ایک انسان دوستانہ تدویز ہے کہ آج سے میں ان کی تیار کرتا پابندیوں کو عملی جامع جامع پہنانے کے لیے انہیں پاور آف اٹارنے دیتا ہوں کہ انہیں دنیا بھر کے بینکوں میں موجود میجر جرنل محمد حسین باگری کی تمام جادادوں اور اساسوں کو دھون نکالے اور ضبط کرنے کی اجازت ہے اور اسے یورپی شہریوں کے لیے کوئلہ خریدنے کے لیے استعمال کریں اس لیے کہ وہ ایک سخت گیر موسم سرما سے دوچار ہونے والے ہیں ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی عبدالغفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات